بارہ سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے یہودیوں کا یہودی کا بیٹا ہے اللہ کے نبی کا سر کبا دیا کرتا تھا محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر کبا دیا کرتا تھا صحابہ کو اب ادرس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا باب احلتہ تھا اس کا دل تھا اللہ کی رقول کی مانوں پر ایمان لانے کا لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانتا تھا اور مارتا تھا اس لیے تو باپ کے در سے اسلام نہیں لاتا تھا لیکن نبی کو معلومتا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کے میری باتیں سنتا ہے آج کرنا چلا کہ وہ بارہ سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گئے ہیں اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے جو یہاں آتا تھا بیٹھتا تھا میرا گر سنتا تھا اوہ سنو بیمار ہے کون یہودی کا بیٹھا کون جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے اس کی آیاتت کے لیے جا رہے کون جناب محمد رسول اللہ اسلام ہمیں یہ سبق پاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کیلئے جاؤ ہندو اور مسلمان کے چشمے سے یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کیلئے جاؤ اللہ کے نبی ماں جاتے اور اس کے سر کے پاس جاگر بیٹھ جاتے وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا اس کی روح اکھر رہی تھی اس کی ساسیں چل رہی تھی اور اکھرنے کے قریب تھی سسکیاں لے رہا تھا بس چند لمحوں کا میں مانتا اس دنیا میں وہ اللہ کے لگے کو دیکھنے لگا پھر اپنے باپ کو دیکھتا اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کہلو اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی سف میں بیٹھتا تھا باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں میرا بیٹا آخری وقت میں پھر بھی محمد صلی اللہ تو دیکھے چلا جا رہا ہے اس کا مدلدی ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے باپ نے اشارہ کر دیا ہا بیٹے میں پوری زندگی تمہارے جو تمہیں نہیں کرنے دیا آج تمہیں آزادی دیتا ہو محمد جو کہہ رہے اب ان آخر جو کہہ رہے ان کی بات مان لو تم بھی دون پر ہیمان لانا چاہتے تھے پڑھ لو بچے نے جو لہتا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد اشہدوان لا الہ الا اللہ و اشہدوان لا معمدن عبدو و رسولو یہ کلمہ پڑھنے کے فوراں قرآن اس کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دین چند لبوں کی بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے حدیدیاں موں میں آسو آتے اور کھڑے ہو جاتے اس کی بستر سے اور کہتے الحمدللہ اللہ انقضہو من انگار سارے تاریف از اللہ کیلئے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آزاب سے بچا لیا بودھر کی آزاب سے بچا لیا اس بچے کی مغفرت فرماتی آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیر قطع فرمائی اللہ نے بچے پر رہے ساری تاریف از اللہ کیلئے اور جو انسان یک کا انتقال کی بارہ سال یہ بچے پر دیکھنے کیلئے پہنچ جائیں اس وقت کوئی چشمہ نہیں انسان میں کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد و رسول اللہ اور یہودی بچے کی دیوار داری کر رہے ہیں کیونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا میری مہمی میں بیٹھتا تھا اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام معلہ داتا اس لئے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دی دی چاہو تو کلمہ پڑھ لو اور باپ نے بھی اجازت دی بیٹے پڑھ لو تم بھی تو چاہتے تھے ٹھیک ہے جیتا آپ القاسم کہہ رہے ہیں محمد و رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو اس نے آخری وقت میں ہسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی نبی آکرم کی دعا دیکھو تمام تاریفِ رسول اللہ کے لئے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزر کی آگ سے بچا لیا جہاندر کی آگ سے بچا لیا یہ انسانیت کا سبق ہے خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یہودی کا ایک جنازہ آیا ہے یہودی کا جنازہ آ رہا ہے جنازہ جزی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چل قدم چل دیئے صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں وہ یہودی اکی جس کے بارے میں اللہ کے آن فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا خالق الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو وہ یہودی یا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بری اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو وہ بری اسرائیل وہ یہودی جن کے پجامے تغنوں سے نیچے جن کے لوگیاں تغنوں سے نیچے ہوتیں آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو وہ تغنوں سے نیچے پجامہ لوگی پہنتے تم تغنوں سے اوپر پہنو وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کی نبی نے فرمایا وعلق تعمیر خلق الیمام على یہود وعازل امام یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولے سے چلتے تم سور سے آمین بولا کرو یہودیوں کو چلھاؤ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری لیکن آپ یہودی کا جنادہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنادہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں یہودی کا جنازہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں کھڑا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا میں نے یہودیت کی چشمے سے نہیں دیکھا انسانی ہمدردی کے ناکے میں کھڑا ہوا جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتے دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں خرید ہونا چاہیے یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی ینابی محمد رسول اللہ نے یہ واقعہ بطرہ رہا ہے یہودی ہو یا ہندو ہو سکھو یا عیسائی آپ اس کے جنادے کو دیکھ کر کھڑے ہو تک دیں چند قدم چھل بھی سکتے ہیں یہاں بکن اندر کو کئی دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھر میں جاتے ہیں ہم جلائے جاتے ہیں ہم نزی میں انسانیت کے ناکے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ لگری وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے ان کے غم میں شریف ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں یہ جا سکتے ہیں ases